جمعہ کا روز آپ کا یوم تلیم و تربیہ جمعہ نہیں ہے یہ آپ کی تلیم اور تربیت کا دن ہے اللہ پاک نے فرمایا آج کے دن امام کھڑا ہو کر قوم کو زوال کے اشکار ہونے والی باتیں بتائے گا ان کو دین کے مسائل سمجھائے گا ان کو قرآن سنائے گا اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی جمعہ ایسا نہیں جس میں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کاف نہ سنایا کرتے ہیں کاف ایک ہے کاف ایک ہے اکیلا کاف دو نکتی والا کاف وہ سورہ کاف آپ پورے سناتے ہیں کوئی جمعہ کلو یوم میں اخیر علماء کو یہ کہنا پڑھا تو ہم کیا کریں انہوں نے کہا یار اس کو مصطحب مان لو ورنہ جمعہ کے دن نبی نے سورہ کاف نہیں اس کے اندر چھوڑی درا دیا نبی نے اس کے اندر کہ درا دینے والا نبی علیہ السلام جمعہ پڑھتے ہیں اور ہر جمعہ کے شروع میں یہ نبی علیہ السلام پڑھتے ہیں اور اس کے اندر ہی پڑھا جاتا کہ خیر القتاب ہے کتاب اللہ سب سے اچھی بات جو ہے وہ اللہ کی کتاب کی اور خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتایا جاتا کہ دیکھ بچے زندگی اگر تیری کسی قانون کسی آئین کسی کانسٹیٹیشن پر چلنی ہے وہ تو آئین وہ صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقانی حمید ہے اور تیرا اگر دنیا میں کوئی راہ نماء نہ آئین سٹین ہے نہ سٹیفن ہاکنگ نہ ریچڈ ڈاکنیس نہ چانور نہ فوکر نہ شکویار نہ فوکر مین نہ فائن مین کوئی بندہ تیری زندگی کا تیعیم نہیں کر سکتا تجھے ایک آدمی کے پیچھے چلنا جس کے راہم حمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ میں یزلی فلاح حد یالہ جس بندے نے اپنے اجور سمب دے گا کہ اللہ کے راوہ جا کے کوئی اور رستہ اختیار کر کہ اپنی نجات کا دستہ اللہ پر دونڈ لگا وہ گمراہ ہوتے ہیں مارجے کا اللہ نے فرمایا اور اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے تمہاری گمراہ ہی کی موت ہو جائے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز کے لیے تبارہ ملاری آپ کے ممبروں پر آپ نے جمعہ کے روز ان کے ہاتھ ممبر دے دیئے جو بدترین لوگ ہوتے ان کے ہاتھ میں آپ نے بھی پر دیئے جن کو نہ خدا کا نہ رسول کا کچھ نہیں اور وہ آپ کو کندے مندے جمعہ پڑھا کے اگٹی سیدھی باتیں اور ہیکیں لگا کر اور آپ کو ترہ ترہ کی چیزیں لگا جمعہ انزاد تھا مسلمانوں کو بیدار کر دو ہر حالت میں ان کو ڈرا تم فانز نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرا یہ جمعہ کے روز میں ان کو خطبے دے اور ان کو ڈرا ڈرا کہ صحابہ کہتے ہیں حضور جمعہ کے روز میں جب خطبہ دیتے ہیں نبی علیہ وسلم ممبر رسول پر کھڑے ہوتے ہیں اور اس قدر جلال آپ کو آیا ہوتا کہ قریب ہوتا کہ حضور جلال کی وجہ سے نیچے گر جاتے ہیں اور نبی علیہ وسلم کی رقیں پھول جاتی رب مبارک متغیر آواز بھلا ہو جاتی آپ جمعہ اسلام پڑھاتے گویا قیامت آ رہی اور حضور ڈرا رہے ہیں قیامت آ رہی اور حضور ڈرا رہے ہیں ابھی قیامت آ جانی تھوڑی در کے بعد نبی ڈرا رہے ہیں ڈرا رہے کی قیفیت میں نبی ڈرا رہے ہیں آپ نے وہاں پہ بیما تا مالون تے بیما یا مالون اور بنانے علاقت آپ نے کھڑے کر دی جن کو جمعہ کی اہمیت کا پتہ نہیں پانچ داس پندرہ بیس منٹ کا خطبہ سن کر آپ تانگا جاتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں گناہوں میں بسر گھنٹوں گھنٹوں آپ اپنی محفلوں کے ادھر بسر گھنٹوں گھنٹوں فلمیں کئی کئی دن آپ موویاں دیکھتے ہیں کئی کئی دن آپ شادیاں مناتے ہیں اور کئی کئی دن آپ نے دفتروں میں بیٹھے آٹھا گھنٹے بیٹھے نہیں آپ تھکتے ڈاکٹر ڈیوپیاں کرتے نہیں تھکتے وکیل ازارتوں کے بداتے جاتے نہیں تھکتے قوم اس سفر کرتی نہیں تھکتی اور آپ تجارت بیجتے لیتے نہیں تھکتے جب جمعہ کا دن آپ تھک جاتے جمعہ کے لیے فرض ہے آپ کے لیے کہ پورے بوک میں ڈھونڈ کر جماں پڑھنے کے لیے جائیں جو عالم آپ کو ڈرائے اور جو آپ کی تربیت کرے وہاں جماں